اگر آپ ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر آپ چھوٹے چھوٹے یہ اٹیک نہ کریں اسکیوز کہ اگر ہمارے فوجیوں سے گلتی ہوئی یا کہیں پہ تو دوبارہ نہیں ہوگی آپ انویسٹیگیشن کریں اگر ہمارے جہاں گلٹی ہوں گے ہم انہیں کرپٹ کو سزا دیں گے بات کرنے سے مسئلہ آل ہوتے ہیں ٹیبل پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کی پہلے اس کی سنیں پھر اپنی سنائیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں بات کریں اٹیک نہ کریں اب حافظ سعید صاحب وہاں سے پکڑے کہ وہ کس کی بدنامی ہوئی پاکستان کی جب جہاز 98 میں گواہ ہوا جب 12 دن جہاز ہائی جیک رہا ایسے معاملات میں خدارہ مسلمز کو وہاں پہ دہشت گرد پینٹ مت کریں یہ انڈیا کے خود سیاستان کہتے ہیں کہ انڈین نیوز چینل جو نا گودی میڈیا ہے تاکہ مودی کے حوالے سے کافی اس کی فیور میں بات کرتے ہیں پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں اور ہماری دونوں ملک کے جو عوام ہیں اس کو لڑانے کی بات کرتے ہیں پرویز میں شیرف صاحب انڈیا گئے تو کافی سارے لوگ ان دنوں جنگ کا خطرہ تھا بہت زیادہ تو ایک وہ سار کانفرنس میں گئے تو بیٹھے ہوئے تھے کون واجبائی صاحب تو اٹھ کے انہوں نے جا کے حادم لیا لوگوں کو حیران کر دیا واجبائی صاحب خاموش ہو گئے وہ آنا چاہتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ جیسے ہم پھر رہے ہیں ایسے ہی وہ پھر نہ جاتے ہیں لیکن پرویلم یہی ہے نا کہ اب میں اپنی بات کرتا ہوں میں آنے سے پہلے میں انڈیا جانا چاہتا تھا یہاں سے بائی روڈ تو میں نے پتہ کیا تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ایسے ویزا نہیں مل سکتا اب کیوں جانا جاتے ہیں میں کہہ بلاول صاحب کو بھی جانا چاہیے زیادہ سے زیادہ اور اپنی سٹیٹیجی سے جو ان کے نانا تھے جتنے کابل زیرک فیموس فراست والے اور ذہین آدمی تھے اسی طرح ان لوگوں سے اپنی چیزیں منوا لینے چاہیے اور ایون کے میاں صاحب پہ اتنا پریشر تھا کہ مودی صاحب آئے تو میاں صاحب جلدی جلدی گلے نہیں ملے میاں صاحب پہ اتنا پریشر ہے پریشر پاکستانی عوام کا کہ وہ ہندو کو گلے مل رہے ہیں انہوں نے اتنا میاں صاحب کو اس وقت بھی لوگوں نے یہاں سے بولا خدارہ اس چیز کو سیچویشن یہ ہے کہ ان دو تین سال کے اندر انفلیشن ریٹ اتنا زیادہ بڑا مہنگائی اتنی زیادہ ہوئی ہے کہ جو لوگ گھر کا کچھن ایک لاکھ میں یا پچاس میں چلاتے تھے اب ان کا دو میں بھی نہیں چل رہا ہر چیز کی کچھ سیون ٹائم ان کی نا وہ پریسز بڑھ گئے جو گریلو چیزیں ہیں جیسے جس میں سبزی آتی ہے کھانے پاکانے کی چیزیں آتی ہیں اور دو تین سال سے تین چار سال سے ہی ٹریڈ ہم نے انڈیا سے بند کی ابھی ٹاپک یہ ہے کہ انڈیا پاکستان کے ریلیشن پچتر سال سے کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی سرد کبھی گرم جلتے ہیں جیسے ہی کوئی اچھی خبر آتی ہے ساتھ ہی ایک اچھی خبر آتی ہے دس بری خبریں آ جاتی ہیں بارہ سال بعد کوئی پاکستان سے فارن نیسر انڈیا جا رہے تھے بلاول بوٹو زرداری اگلے دن ہی کشمیر میں اٹیک ہو گیا انڈیا سائٹ کشمیر میں ان کے پانچ جوان شہید ہو گئے اور ان کا گصہ پھر سے بڑھ گیا کیا سمجھتے ہیں اب بلاول بوٹو زرداری انڈیا جائیں گے کوئی فائدہ ہو گا اور کیا ان کے جو فارن نیسر ہیں وہ بائی لیٹرال گفتگو کریں گے بلاول صاحب کے ساتھ جی گزارش یہ کر رہا ہوں کہ بلاول صاحب جائیں گے اور ان کے جو فارن نیسر صاحب ہیں وہ بات بھی کریں گے لیکن ریزلٹ نہیں آرہا کچھ سالوں سے جو ریزلٹ آنا چاہیے وہ نہیں آرہا ہم آج سے تقریباً اگر ہم تیس چالیس سال پہلے چلے جائیں ظلفقار علی بھٹو صاحب جاتے تھے وہ اپنا جو بھی مسئلہ تھا اس کا سلوشن لے کے آتے تھے اڑتے تھے بھٹو صاحب جو تھے انہوں نے بیانوے تریانوے ہزار فوجی چھڑوائے محبت کی بات ہے اور ان میں یہ چیزیں تھیں لیکن جو ہماری مجودہ کی عادت ہے اس میں میں سمجھتا ہوں بلاول صاحب ابھی شاید اتنے ایکسپیرینس نہیں ہیں اور میں بھی آنے والے چند سالوں میں اللہ کرے کہ وہ اتنے ایکسپیرینس ہو جائیں کہ ان لوگوں سے ڈائیلوگ کے ذریعے کافی چیزیں جو ہیں وہ کر سکیں کر سکیں لیکن آپ نے بولا چند سالوں میں وہ اتنے ایکسپیرینس ہو جائیں اتنی دیر میں ہمارے چند سال جو ان سے ہم مزید ضائع ہوں گے مزید ضائع ہوں گے بری طرح سے ضائع ہوں گے آپ میں لکھ دیتا ہوں یہ جو جا رہنا اس کا اگر کچھ فائدہ ہوگا تو آپ مجھے بکڑ لیجئے کوئی فائدہ کوئی فائدہ اس سے پہلے بھی تو جا چکے ہیں دن چار دفعہ کچھ نہیں اس میں بڑی بات یہ ہے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے فائدہ کیا ہماری وجہ سے نہیں ہوگا ہمارے اندر وہ quality نہیں ہے کہ ہم بات کر سکے یا وہ فائدہ نہیں دے مطلب یہ ایک تو سارا وہ بھی فائدہ جلدی نہیں دینا چاہتے وہ بڑے تیز لوگ ہیں تو تیز ہونا بری بات ہے نہیں نہیں بری سے مراد ہے کہ ہم بظاہر تو وہ ہمیں دوست بننے کی کوشش لیکن ہیں تو دشمن ہیں 47 سے آج تک جو بھی ہم نے ان سے لیا ہے ہم نے اپنی willpower پہ اپنی اکل و دانے سے فہم و فراسہ سے بٹو صاحب نے بھی ان سے جو لیا ہے وہ اپنی فہم و فراسہ سے لیا ہے فوجی چھڑوائے پہلے مطلب یہ ہے کہ ہم نے پہلے جنگ چھیڑی اس کے بعد جب جنگ ہو گئی تو فوجی چھڑوائے فوجی چھڑوائے اور کئی معاملات تھے یہ ہم جنگ اگر کرتے ہیں نہ کرتے تو آج حالات اور ہوتے دیکھیں پانی کے معاملے پانی جو ہے اس پہ بات ہوتی ہے لیکن وہ پھر پانی کا وہ کر دیتے ہیں اور اگر ضرورت نہیں ہوتی تو اتنا زیادہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ سلاب میں وہ کئی ہمارے گونڈ ڈوب جاتے ہیں اس میں یہ ہے نا ہمیں بھی دیکھنا چاہئے ہم ڈیم بنائیں اگر وہ پانی نہ چھوڑیں گے ان کے وہاں بس فلٹ ڈائے گا تو ان کا نقصان ہے کوئی اپنا نقصان تو نہیں کرتا اچھا آپ سیکنڈ یہ بتائیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ اس ٹیم جیسے انڈیا والوں کا یہ سٹانس ہے کہ جیسے وہ اس ٹیم گروہ کر رہے ہیں دنیا کی پانچ میں بڑی ایکانومی بن چکے آنے والے ٹائم میں شاید تیسری بننے جا رہے ہیں اللہ کرے بنے بھی ہمیں فقر ہوگا ہمارا نیبر گروہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں ہم تو ڈیویلیمنٹ کی طرف جا رہے ہیں ہمیں آپ کی کیا ضرورت ہے پھر بھی ہم آپ کے ساتھ اگر بات چیت کرتے ہیں ریلیشن بہتر کرتے ہیں تو ہمیں اٹیک ملتا ہے بدلے میں کبھی پونچ اٹیک کبھی پلوام اٹیک ان کا یہ سٹانس ہے جے 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 گزارش یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ ٹوٹل میس مینجمنٹ ہے اگر آپ ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر آپ چھوٹے چھوٹے اٹیک نہ کریں پھر آپ نہ اس کے ساتھ اسے صحیح وہ بڑھانے کوش کریں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت صرف بھٹو صاحب کو ایک دفعہ نہیں بلاول صاحب کو بھی جانا چاہیے زیادہ سے زیادہ اور اپنی سٹیٹیجی سے جو ان کے نانا تھے جتنے کابل زیرک فیموس فراست والے اور ذہین آدمی تھے اسی طرح ان لوگوں سے اپنی چیزیں منوا لینے چاہیے اور دوستی کے ذریعے ڈائلاغ کے ذریعے میں ہنڈر پرسنٹ یہ بات سے اگری کرتا ہوں کہ اگر اگر لیٹس پوز یہاں سے اٹیک ہو رہے ہیں تو وہ بلکل نہیں ہونے چاہیے اسے ہمارا نقصان ہے آپ ان کا نقصان کریں گے ان کے پانچ جوان شہید ہوں گے دس ہوں گے لیکن بدلے میں ہمارے یہاں پہ کیا ہوگا وہ آپ سوچ نہیں سکتے 75 سال سے ہو رہا ہے سیکنڈلی کہیں نہ کہیں میرے خیال میں یہ بات آتی ہے شاید پاکستان بھی قصوروار نہیں شاید انڈیا بھی قصوروار نہیں کچھ تھرڈ پارٹی ایسی ہے جب دیکھتی ہے کہ انڈیا پاکستان کے ریلیشن بہتر ہو رہے ہیں وہ ایسا کچھ نہ کچھ کرتی جی ہاں ایسی ایجنسیز ہیں واقعی اور دوسرے ممالک ایجنسیز ہیں جو ایسا کرتی ہیں لیکن جو انٹرنیشنل پاورز ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے حکمرانوں کو لیڈرشپ کو اس میں اتنی مضبوط سٹریٹیجی چاہیے اس میں ایسی اکلو دانش والے لوگ ہوں کہ جو ڈائل آگ کے ذریعے ان سب چیزوں کو جیسے آپ نے پرویز میں شیرف صاحب انڈیا گئے تو کافی سارے لوگ ان دنوں جنگ کا خطرہ تھا بہت زیادہ تو ایک وہ سار کانفرنس میں گئے تو بیٹھے ہوئے تھے کون واجبائی صاحب تو اٹھ کے انہوں نے جا کے حادم لیا لوگوں کو حیران کر دیا واجبائی صاحب خاموش ہو گئے کہ ان دنوں جنگ کا خطرہ تھا انہوں نے دنیا کو بتایا کہ ہم دہشتگرد نہیں ہیں ہم امن کے رائی ہیں جو اکل رکھتے ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں اگر اگلے بندے کو گصہ ہے آپ اس کا گصہ ختم کرنے کے لیے اس کے ساتھ محبت کا کوئی گیسٹر دیں لیکن ابھی یہاں پہ کیا آتا ہے پونچ اٹیک ہوتا ہے وہاں پہ ظاہری بات ہے ان کے جوان مرے ہیں انہیں گصہ آئے گا اور ہمارے یہاں سے یہ سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ اگر یہاں پہ کچھ کیا گیا تو ہم مو توڑ جواب دیں گے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ انویسٹیکیشن کریں اگر ہمارے یہاں سے کوئی ہوا تو ہم اس کو مو توڑ جواب دیں گے جس پہ ان لوگوں میں غم و غصہ نہ آئے ہماری ٹریڈ بڑے ہماری آج وہاں اگر ہماری ٹریڈ کھل جاتی ہے تو ہم ہماری اکانومی بڑی بیٹر ہو جائے گی اور ہماری جو انفلیشن کا ریٹ ہے یہ بہت نیچے آجے گا زیادہ فائدہ کس کو ہوگا ٹریڈ کھلنے کا پاکستان کو انڈیا میں کہتا ہوں پہلے پاکستان کو فائدہ کہ چیزیں سستی آئیں گے جو کہ نہیں آ رہی آپ سبزیوں میں دیکھیں فکس ریٹ ہو گئے ہیں اتنی مہنگی اگر یہ ٹریڈ جب تک کھلی ہوئی تھی یہی پیاز آپ دیکھیں سو ڈیٹھ سو سے نیچے جو پیاز بیچ تیز روپے گل ہوتا یہ ٹریڈ کھلنی چاہیے اور ان کے آپس کے اچھے ڈائیلوگ ہوں تاکہ وہ لوگ کشمیر میں بھی اٹیک کم کریں اور ہمارے ساتھ ان کے تعلقات اچھے رہے جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے ابھی سندھ میں میڈیسن کی شاٹی چال رہی ہے ابھی پاکستان میں میڈیسن کی شاٹی چال رہی ہے مہنگی ہو رہی ہیں دوائیاں اور انڈیا کو ورلڈ فارمیسی کہا جا رہا ہے ایسے میں اگر ہم اپنی اکل یوز کریں کہ بھائی نفرت سے کیا پچتر ایک تو ہم ڈیفینس میں اتنا پیسہ بھی لگا دیتے ہیں اور پھر دوسرے نمبر پر میڈیسن کے لیے پیسے نہیں ہیں یہ ہی اگر ہماری جو سی ہے سٹریٹیجی بہتر ہو ہماری پالیسیز بہتر ہوں ہم میڈیسن بھی لے سکتے ہیں اور ڈیفینس کا پیسہ ایڈیوکیشن پر لگا سکتے ہیں یہ بہت میں کہتا ہوں جی آپ نے انتہائی پوائنٹ جو ہے آپ نے یہ آپ نے ریز کیا ہے انتہائی اہم پوائنٹ ہے کہ ہم جو پیسے ڈیفینس پر ادھر وہ ہی ہم اپنی کسی اچھی چیز پر ایڈیوکیشن پر ہیلتھ پر جو لگائیں اور ہم اسی چیز کو کم کریں یہ چیز ہمارے فنانس جو ہمارے وزیر خارجہ صاحب ہیں یہ ان کے ذریعے ہونے چاہیے اور ڈائیلگ ہونے چاہیے میاں صاحب تو انڈیا بکایا جائے کرتے تھے لیکن وہ تو جاتے تھے ان کے بھی پرائیم نیسٹر نریندر موتی صاحب بھی یہاں پہ آئے تھے آئے تھے اور انہوں نے تو ایک بہت بڑی کلیر سٹیٹمنٹ دی تھی کہ بھائی میں چاہتا ہوں پاکستان کے لوگوں کو پاکستان کی گورنمنٹ کو کہتا ہوں کہ آؤ مل کے جانگ کریں لیکن جانگ کریں دہشت گردی کے خلاف جانگ کریں غرمت کے خلاف ہمیں نہیں تھا چاہیے کہ ہم مل جاتے اس ٹائم کے بہت اچھا تھا ملنا چاہیے تھا ہمیں چاہیے تھا ملنا اور ایون کے میاں صاحب پہ اتنا پریشر تھا کہ مودی صاحب آئے تو میاں صاحب جلدی جلدی گلے نہیں ملے میاں صاحب پہ اتنا پریشر ہے پریشر پاکستانی عوام کا کہ وہ ہندو کو گلے مل رہے ہیں اور فلا انہوں نے اتنا میاں صاحب کو اس وقت بھی لوگوں نے یہاں سے بولا خدارہ اس چیز کو نارے لگے مودی کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے اس طرح مودی اپنے کنٹری کو کہاں لے کے چلے گے اور وہ میاں صاحب کہاں پہ موجود ہے اور ان کا کنٹری کہاں پہ موجود ہے ساتھ کے سامنے سر آپ دیکھیں فیول وہاں پہ ہمارے دو سو بانوے مل رہا ہے یہاں پہ انڈیا میں پٹرول ایک سو روپے پہ مل رہا ہے یہاں پہ مٹن مل رہا ہے بائی سو روپے انڈیا میں چھ سو چالیس روپے کلو بک رہا ہے سبزیوں کی بات کر لیں وہاں پہ بیس روپے دس روپے ریٹ یہاں پہ سو دو سو تین سو ریٹ اگر ہمارے ریلیشن اچھے ہوں ہم ان سے ٹریڈنگ کریں ہم ان سے ویجی ٹیبلز مغوائیں میٹ مغوائیں اور چیزیں ہماری دیکھیں نہ مہنگائی نیچے آتی ہے کہ نہیں دنوں میں دنوں میں لیکن آج کل کیونکہ ہم بھی یوٹیوب چینل چلاتے ہیں وہاں کے لوگوں کی اپینین بھی دیکھتے ہیں یہاں کے لوگوں کی اپینین بھی دیکھتے ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں ریلیشن چاہیے ہی نہیں ہم جب ریلیشن بہتر کرنے کی بات کرتے ہیں آپ اٹیک کروا دیتے ہو آپ کبھی کشمیر میں اٹیک کروا دیتے ہو کبھی آپ کہیں پہ ٹیک ان کا یہ سٹانس ہے کہ بھائی اب ہمیں پاکستان سے ریلیشن چاہیے ہی نہیں اتنی جو سوچ اتنا جو گصہ ان کا بھر ہے وہ گصہ ہم کیسے ختم کریں گے کیا گصے کا جو آپ گصے سے دیں گے نہیں سر گصے کا جواب نہیں اس چیز کو اس چیز کو انہیں تھنڈا کیا جائے گا اور اسکیوز کے اگر ہمارے فوجیوں سے گلتی ہوئی یا کہیں پہ تو دوبارہ نہیں ہوگی آپ انویسٹیگیشن کریں اگر ہمارے جہاں گلتی ہوں گے ہم انہیں کرپٹ کو سزا دیں گے اور ان کا گصہ ٹھنڈا کریں پھر ان کے ساتھ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر آپ کسی سے اچھے تلقات چاہتے ہو تو اسے توفیت آئیف دو اور اس سے پیار اس سے پیار بڑھتا ہے آپ دیکھو کہ آپ کی ٹریڈنگ جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے آپ کے کئی چیزیں متاثر ہو گئی ہیں آپ ان سے ملیں جلے ان کا گصہ ایسی آپ نے کرتار پر رہداری بھی تو ختم کی آپ باقی بھی رہداریاں ختم کریں ہمارا بزنس اوپن ہونا چاہیے اور یہ جو سوچ ہے جی ہندو سے گلے ملا مسلمان سے گلے ملا دیکھیں اس میں نقصان ہندو کا نقصان ہوا مجھے یہ بدلے نہیں ہوا ہمارا نقصان ہوا سوچ ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے آپ اپنے مذہب پر رہنا چاہتے ہو میں اپنے مذہب پر رہنا چاہتا ہوں رہیں ڈاٹ کے رہیں لیکن اگلے کی ریسپیکٹ کریں کریں ہر صورت اور اسلام نے یہ چیزیں نہیں کہیں کوئی ہندو ہے تو کوئی فلاہ ہے تو فلاہ ہے تو اسے نفرت کریں کبھی یہ نہیں ہے اسلام جو پھیلا ہے وہ بزورے شمشیر تلوار سے نہیں وہ پیار سے پھیلا ہے اور ایک پیارا میسج میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کا بندہ اٹھا مدینے سے اور کیا تھا کچھ نہیں تھا کوئی گھوڑے پہ یا تلوار پہ کریکٹر اپنے اخلاق اخلاق کے بنا پہ اسلام پھیلا لیکن آج ہمارے مولوی حضرات میجورٹی کی بات کر رہا ہوں کچھ بہت اچھی بات بھی کرتے ہیں پیس کی محبت کی بھی بات کرتے ہیں لیکن اکثر یہ نہیں سننے میں آتا ہم جہاد کریں گے ہم لال کیلے پہ جھنڈا لگائیں گے ہم یہاں پہ لگائیں گے اور صرف بات ہے جب انہیں کہیں آؤ بھائی لگاؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں تب ہم کہتے ہیں نہیں جی وہ توہداروں کا کام ہے نہیں 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 اس میں نہیں جاتے اور دیکھیں اب حافظ سعید صاحب آن سے پکڑے گے وہ کس کی بدنامی ہوئی پاکستان کی جب جہاز 98 میں گواہ ہوا جب 12 دن جہاز ہائی جیک رہا ایسے معاملات میں خدارہ مسلمز کو وہاں پہ دہشتگرد پینٹ مت کریں ہماری اپنی حرکتوں کی وجہ سے کہ آپ اچھے ان کے ساتھ تعلق رکھیں ایسے تعلق رکھیں کہ وہ کشمیر میں بھی جو ہے وہ فریڈم دیں وہ کشمیریوں کو بھی وہ اُن کا حق دیں کہ وہ خود ہی کہیں نہیں یار کشمیریوں کو اچھا بھی لگا آپ سے بات کر کے لیکن جو آپ نے کشمیر والی بات کیا مہود کشمیر گیا پاکستان سائٹ پہ جو کشمیر ہے وہ ویزٹ کیا انڈیا سائٹ پہ جو کشمیر ہے وہ ویرچولی ویزٹ کیا وہاں کے جرنلیس سے ہم نے بات کی وہاں پہ جتنی اب تیزی سے گروتھ آ رہی ہے وہ آپ دیکھیں نیٹ پہ جا کے سرچ کریں اگر ہمارے یہاں پہ جو کشمیری اگر آپ سے کبھی کسی سے ملاقات ہو تو ان سے پوچھے گا یہاں پہ کیا چیزیں ہیں پھر بہت سی چیزیں کلیر ہوگی لاس میں کوئی میسیج انڈینز کو دینا چاہیں بہت غصے میں ہے کوئی محبت بڑا اگر آپ دینا چاہیں جی میں انڈینز کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں سب سے پہلا جو مذہب ہے ہم مسلمان ہیں لیکن اس کے ساتھ ہم انسان ہیں انسانیت کا ہمینٹی ہے ہمٹیرین گرونڈ کے اوپر جب کوئی سڑک پہ کوئی شخص مر رہا ہوتا ہے تو کوئی اس سے یہ نہیں پوچھتا کہ تم ہندو ہو مسلم ہو اسے ہم فرسٹ ریٹ دیتے ہیں یہ نہیں دیکھتے اسے سب سے پہلے ہم میڈیکل ٹریٹمنٹ دیتے ہیں کہ وہ بچ ہے یہ بات کی باتیں ہیں خدارہ وہ اچھا اپنا اقلاق رکھیں اور جو آپ کے ذہن میں ہیں مسلمان تشدد کا لہجہ نہیں رکھتے اور اتجاج اور وائلنس کو پسند نہیں کرتے ہم امن والے لوگ ہیں اور ہم آپ کس طرف دوستی کا حد بڑھانا چاہتے ہیں آپ بھی اپنا غموں کا غصہ ختم کریں اور ہمارے خلاف یا ایسے وہاں پہ وہ نہ کریں آپ ایک قدم دوستی کا بڑھا کے تو دیکھیں پھر دیکھیں ہم کتنے مہمان نواز ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا لگا بات کر کے ان کی بہت سی باتوں سے اگری کرتا ہوں کچھ باتوں سے ڈس اگری بھی کرتا ہوں لیکن ہارے کی اپنی 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 اپینین ہے اور ہارے کو رائٹ ہے کہ وہ اپنی اپنی اپنین دے سکے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ بھائی جی 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 بہت شکریہ آپ کا بھی بہت زیادہ شکریہ السلام علیکم علیکم آپ کا نام محمد اللفقہ علی آپ کا نام موسن آپ کا نام؟ محمد شکیل آپ کیا کرتے ہیں؟ میں بزنس کرتا ہوں جو اور آپ؟ میں یوکے سے آئے ہوں یوکے سے آئے ہوں اس حوالے سے بھی ڈسکشن کریں گے کہ وہاں پہ پاکستانی اور انڈینز کیسے مل کے رہتے ہیں لیکن پہلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں ٹاپک یہ آج کا کہ ابھی خبر یہ ہے کہ ایسیو کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے انڈیا میں اور اس میں پاکستان کے فارن میسٹر بلاول بٹو زرداری بھی جائیں گے لیکن وہاں کے جو فارن میسٹر ہیں ابھی کچھ دن پہلے پہنچ اٹیک ہوا وہاں انڈیا سائٹ پہ اس وجہ سے انہوں نے بولا ہے کہ خبر یہ آ رہی ہے کہ شاید وہ بائی لیٹرل ملاقات نہیں کریں گے بلاول بٹو کے ساتھ مطلب وان ٹو وان انڈیا پاکستان کے ریلیشن کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے کہ جب بھی بہت سالوں بعد کچھ اچھی خبر آتی ہے ریلیشن بہتر ہونے کی بات ہوتی ہے کبھی کہیں پہ اٹیک ہو جاتا ہے کبھی وہاں پہ ہو جاتا ہے کبھی یہاں پہ ہو جاتا ہے کیا وجہ ہے ہم کو اپنے ملے کے لیے بہتری کے لیے وہاں کی بہتری کے لیے انڈیا سیڈیشن اچھے کرنے کوشش کرنی چاہیے اور آنے والی نصروں کے لیے اس میں جو ہے نا بہتری کے سار پیدا ہوں گے وہ تو بار ٹھیک ہے لیکن آپ کی طرف آتا ہوں آپ یوکے میں رہتے ہیں وہاں پہ دیفینیٹلی انڈینز بھی آپ کے ساتھ رہتے ہوں گے اردگرد کہیں نہ کہیں وہاں پہ ساڑھے بہت اچھے طریقے سے رہتے ہیں پھر یہاں پہ کیا وجہ بنتی ہے یہاں پہ ہم آتے ہیں تو ہمیں ایسا ملکہ ادھر انڈیا کا نام لینے سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں ہے تو دشمن کا نام عوام جو ہے نا وہ چاہتی ہے کہ کٹھے ہوں لیکن پولیٹیشنز نہیں چاہتے ابھی کچھ دن پہلے انڈیا سائٹ کشمیر میں اٹیک ہوا پونچ کے جونسا ایریا وہاں پہ اٹیک ہوا پانچ ان کے فوجی جوان جونسے ہیں شہید ہوئے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ مطلب ان کی طرف سے یہ سٹانس ہے کہ شاید پاکستان کی طرف سے کوئی تنظیم ہے جس نے یہ کروایا بارہ سال بعد پاکستان کے فارم نیسٹر بلاول بوٹو ذرداری جا رہے تھے انڈیا کے وزرڈ پہ بڑی امید تھی مجھے بڑی امید تھی پاکستانیوں کو بڑی امید تھی کہ شاید کچھ ریلیشن بہتر ہونے جائیں گے لیکن ساتھ ہی ہے واقعات ایری ٹائم سیم یہی ہوتا ہے یہی پرابلم ہوتی یہی ہوتا ہے ہر دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے بھائی یہ ہے کہ ہم وہاں پہ دیکھ لیں کہ کبھی ایسے نہیں سنا کہ ہم گٹھے رہتے ہیں انڈینز وہاں پہ رہتے ہیں سیکھ بائی رہتے ہیں کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا سارے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے رہتے ہیں بر یہی پرابلم ہوتی ہیں یہ کرواتا کون ہوگا آپ کے خیال میں پاکستان انڈیا یا کوئی تھرڈ پارٹی تھرڈ پاور ایسا کرواتی ہوگی کہ ریلیشن خراب نہیں یہ ہائی لیبل پہ ہوتا ہے اور یہ تھرڈ پارٹی ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں ہماری عوام ہیں ہم دیکھ لیں آپ یوٹیوب پہ کوئی چینلز دیکھ کے دیکھ لیں آپ بہت زیادہ سپورٹ ملتی پاکستانی عوام کو بھی انڈین عوام کو بھی میں اپنی بات کروں میرا چینل وہاں پہ بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے اگر ہم پیس کی محبت کی پوزیٹیو بات کرتے ہیں تو وہ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن جب ہم بات کر دیں گے جنگ کی نفرتوں کی دیفینیٹلی انہیں تو گسائے گا بلکل ایسے ہی ہے اب بھی حالات ہی ہو گئے ہیں بھائی جن یہ کہ جو دنیا ہے نا پوری وہ گلوبل ویرڈ بن گئی ہے تو اس میں یہ ہے کہ یہ چیزیں جو نا یہ کونسٹ پر ختم ہو گئے ہیں جنگ ہوگی یہ ہوگا وہ ہوگا پس یہ جورپ کی طرح جیسے مل کے وہ رہ رہے ہیں ان میں جنگیں بھی ہوئیں سب کچھ ہوا لیکن آج وہ مل کے آج مل کے رہ رہے ہیں دیکھیں اب اٹلی دیکھ لیں یا جرمن دیکھ لیں آپ یوکے کا جرمن کا آپس میں مطلب کے تعلقات ہیں لیکن ابھی کٹھے رہ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ آپ کے وہاں پہ آپ کے ساتھ جو انڈینز رہتے ہیں آپ کبھی ڈسکشن تو کرتے ہوں گے مظلو کہ یار انڈیا پاکستان وہ کیا سوئیتے ہیں پاکستان کے بارے میں پاکستانیوں کے بارے میں وہ آنا چاہتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ جیسے ہم پھر رہے ہیں ایسے ہی وہ پھرنا چاہتے ہیں لیکن پرابلم یہی ہے نا کہ اب میں اپنی بات کرتا ہوں میں آنے سے پہلے میں انڈیا جانا چاہتا تھا یہاں سے بائی روڈ تو میں نے پتہ کیا تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ایسے ویزا نہیں مل سکتا آپ کیوں جانا جاتے ہیں وائی یو انہ گو دے میں کہہ وائی اکھاں گود ہے سو بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ آپ کیونکہ میں پاکستان ہی بورن ہوں بٹ وہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں جانا جاتے ہیں وجہ کیا ہے تو یہ چیزیں چتر سالوں سے اتنی مس انڈرسٹینڈنگز بن چکی ہیں کہ بلکل ساتھی اس وقت ہم لاہور میں مجود ہیں اور کچھ ہی کلومیٹر کے فاصلے پر انڈیا ہے لیکن ہم وہاں جا نہیں سکتے وہاں کے لوگ یہاں آ نہیں سکتے جیسے ہمارے پاکستان کے نیو چینل اور جیسے یوٹیوبر کوشش کرتے ہیں پاکستان انڈیا کے تعلق اچھے ہوں اس طرح انڈیا کے لوگوں کو بھی اور ان کے چینلز کو بھی کوشش کرنی چاہیے وہ کہتے ہیں وہ تو میں اپنے چینل کی بات کروں زیادہ تر وہاں سے دیکھا جاتا ہے وہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں جب بھی ہم ریلیشن بہتر کرنے کی بات کرتے ہیں کوئی نہ کہ یہ اٹیک ہو جاتا ہے کبھی پلواما اٹیک ہو جاتا ہے کبھی پونچ اٹیک ہو جاتا ہے پھر انہیں گصہ آ جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یار ان کے ساتھ ہم محبت کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمیں ڈستے ہیں ان کا یہ سٹان یہ انڈیا کے خود سیاست دان کہتے ہیں کہ انڈیا نیوز چینل جو نا گودی میڈیا ہے تاکہ مودی کے حوالے سے کافی اس کی فیور میں بات کرتے ہیں پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں اور ہماری دونوں ملک کی جو عوام ہیں اس کو لڑانے کی بات کرتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے پاکستان کی طرف سے ہمیشہ محبت اور پیار کا پیغام آیا ہے جب بھی انڈیا کی ٹیم آئی ہے یا کوئی بھی ادھر سے لوگ آئے ہیں فنکار آئے ہیں ہم لوگ نے دل کھول کے محبت کی ہے ان سے مرد ادھر جاتے ہیں تو لوگ جو ادھر کے کی بات کریں شاید وہاں پر جانے سے پہلے یہاں پہ انہیں کوئی جانتا نہیں ابھی تو آپ دیکھ لیں ان میں نفرت اتنی ہے کہ انڈیا جو مسلمان اداکار ہیں ان سے بھی نفرت کرتے ہیں کب ہوا کون سے شارو خان سلمان ہان ان کی فلم تو ہٹ جا رہی ہیں آپ ان کی بات اگری کرتے ہیں میں ہوں ابھی عمران خان اس کی عمر خان کی ریسینٹلی فلم جو آئی ہے اس کا بائی کٹ کیا گیا اور فلم فلاپ ہوئی ہے انہوں نے تو اکشے کمار کی مووی کا بھی بائی کٹ کیا اور اس کے علاوہ ان کے اپنے یہی چیز ہے نا کہ ان کے امام آپس میں اتنی نفرت کرتی ایک دوسرے سے اسی حوالے سے پاکستان کو بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں اگر ان کی آپ کو لگتا ہے پہل تو یہ بتائیں اگری کرتے ہیں وہاں پہ جو انڈینز رہتے ہیں وہ نفرت کرتے ہیں یا محبت کرتے ہیں آپ کے خیال میں دیکھیں میرے سے زیادہ اور آپ سے زیادہ یہ شاید زیادہ بہتر جان دے گئے یہ بات میں بات رکھتا ہوں جو چند لوگ ہیں جو نفرت کا اظہار کرتے ہیں مگر نظر تو پورا بھارت ہی آئے گا پورا انڈیا سامنے آپ کیا کہنا چاہیں گے بائی جن یہ بات ایسے ہے کہ جب کوئی بندہ باہر جاتا ہے نا اب آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں آپ کی منٹیلٹی ڈیفرنٹ ہوگی لیکن آپ جب ڈیفرنٹ کنٹری میں جائیں گے وہاں پہ آپ ایٹموسفیر دیکھیں گے ڈیفرنٹ بندوں سے ملیں گے وہ آپ کا آٹومیٹیکلی جو نا آپ کی منٹیلٹی چینج ہو جائے گی تو یہی وجہ ہے کہ جیسے یہ بھائی کہہ رہے ہیں ابزاری بات ہے کہ نیشنل لیول پہ اگر انڈیا میں لوگ ہیں جو وہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں کوئی باتیں آتی ہوں آپ اپنا ایکسپیرینس بتائیں ہو سکتے کہ بیس پہ تو ہم بات نہیں کرتے میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ جو میں نے وہاں پہ دیکھا یوکے میں وہاں پہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے جو خود ایکسپیرینس کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں نفرت نہیں کرتے انڈیا یوکے میں رہ رہے ہیں پاکستانی یوکے میں رہ رہے ہیں وہ بہت پیار محبت سے رہتے ہیں اگر میں بات انڈیا کی کار رہا ہوں کہ انڈیا کی لوگ بھی محبت کا ہاتھ آگے بڑھائیں ہم تو پہلے سے محبت کا ہاتھ آگے بڑھانے کے لئے تیار ہیں تو انشاءاللہ بہتر ہوں گے حالات اچھا لگا آپ سے بات کر کے ہر ایک یہ اپنی 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 ہے یہ یہاں پہ کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگتا ہے پیپل ٹو پیپل کنیکشن ہوگا تو میس انڈرسیننگز دور ہوں گی جیسے یہ بھائی نے بولا کہ وہاں پہ مل کے رہتے ہیں نفرت نہیں محبت کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایکسپریئنس کیا میں نے اگر ایکسپریئنس نہیں کیا انہوں نے اگر ایکسپریئنس نہیں کیا تو ہم تو وہی بات کریں گے جو ہم خبر پہ دیکھیں گے ٹی وی پہ دیکھیں گے بھائی نفرت ہو رہی ہے یہ چیز ہو رہی ہے میڈیا پہ دیفرنٹ ہے لیکن ایکشلی جو آپ دیکھتے ہیں جو نورمل آپ حالات دیکھتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے امید تو رکھنی چاہیے اللہ کے گھر میں کہ انشاءاللہ ہم تو کوشش کرتے رہیں گے یہ دونوں ملکیں کی عوام کے لیے بہتری ہے حالات اچھے ہوں گے تو ہم اس خطے کو اوپر اٹھائیں گے ریلیشن بہتر ہوں گے یورپ کی طرح اگر بارڈر فری ٹریڈ ہوگی ہم وہاں جا سکیں وہ یہاں آ سکیں لیکن یہ تب ہی ہوگا جب دہشت گردی حتم ہوگی یہ تب ہی پاسیبل ہوگا جب جو آتنگوات حملے ہیں وہ ہتم ہوں گے جب اٹیک ہتم ہوں گے چاہے وہ کشمیر ہو چاہے وہ بلوچستان ہو جہاں پر بھی دہشت گردی ہوگی وہاں پر ٹریڈ نہیں پاسیبل یہ ہی انڈیا والوں کا سٹانس ہے اچھا لگا جی بات کر کے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ بات کرنا چاہیں گے ٹاپک جو میں ان کے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا وہ آپ نے سنا ہی ہوگا شاید کہ ابھی بلاول بھٹو زرداری جو کہ پاکستان کے فارن منیسٹر ہیں اگلے ہفتے ہوپس ہو کہ وہ انڈیا جا رہے ہیں ویزٹ پہ لیکن ان کے فارن منیسٹر نے یہ بولا ہے کہ ہم بائی لیٹرل ٹاک نہیں کریں گے خبر یہ آئی ہے آپ کو کیا لگتا ہے انڈیا جانے کا کوئی فائدہ ہوگا بلاول صاحب نہیں بات کرنے سے مسئلہ آل ہوتے ہیں ٹیبل پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کی پہلے اس کی سنیں پھر اپنی سنائیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں بات کریں اٹیک نہ کریں نہیں بات اٹیک تو تب کرنا نا کہ ہماری کوئی ان سے ذاتی دشمنی ہو بارڈر کا مسئلہ ہے بارڈر کلیر ہوگا ہماری ان پورٹ ادھر جائے ان کی ادھر آئے گی کام تاجر بھی خوش ہوگا کاروبار بھی بڑھے گا بروزگار بھی بڑھے گے آپ کے خیال میں یہ جو کبھی پلواما اٹیک ہو جاتا ہے کبھی ومبائی اٹیک ہو جاتا ہے ابھی پونچ اٹیک ہو گیا یا اگر بلوچستان کی بھی بات کریں پاکستان میں جو اٹیک ہوتے ہیں یہ کرواتا کون ہے ہم کہہ دیتے ہیں انڈیا مطلب ابھی اٹیک ہوتا نہیں پہلے نہیں کوئی نہیں کہا تھا یہ دونوں ملکوں کے جون سے دشمن ہیں وہ سینٹر میں جون سے مخالف ہوتے ہیں دونوں پارٹی کے وہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں دیکھیں کہیں نہ کہیں اگر ہماری غلطیاں ہیں تو کچھ تھوڑا سا یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ شاید تھرڈ پارٹی بھی فائدہ اٹھا رہی ہے